ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں امیم علی آپ سبی کا ہائیدریشٹڈپائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں سیٹیٹ جنوری سن دوازار چوبیس کے لیے اردو کی اپنی اہم کلاس میں ہم لوگ اردو پیڈاگوجی کے کچھ مشکل الفاظ کو ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کس کنٹیسٹ میں کس اندر اور کس سیاکو سباگ میں استعمال ہوتے ہیں چلیے پہلا جو لفظ آپ کے سامنے ہے وہ ہے کسیر لسانیات بطور ماخاز اسے انگریزی میں کہتے ہیں ملٹی لنگولیزم ایزے ریسورس بہو بھا سکتہ سنسادھن کے روپ میں اندی میں کہا جاتا ہے اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کلاس روم میں بچوں کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ٹیچنگ کرتے ہیں مانڈی جیے کلاس روم میں بہت ساری زبانوں کے بولنے والے بچے ہیں اردو بولنے والے ہندی بولنے والے بھوچپوری بولنے والے تمیل تیلگو اس طرح سے کئی زبانوں کے بولنے والے بچے ہیں تو ہم کلاس روم میں ہر بچے کی زبان کا اگر یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ہر بچے کے زبان تو وہی کسیر لسانیات بطور ماخذ یعنی کی ملٹی لنگولیزم ایزے ریسورس کہلاتا یاد رکھئے گا بہو بھا سکتاز ہوتی ہے وہ ایک سنسادھن کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی کی جو کسیر لسانیات ہے وہ زبان سیکھنے میں معاوین ہوتی ہے اور یہ ایک وسیلے کے طور پر ایک ریسورس کے طور پر کام کرتی ہے مادری زبان پر مبنی کسیر لسانیات یہ لفظ یا یہ لائن آپ کو اردو پیڈاگوجی میں کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ملٹی لنگولیزم بیڈ آن مدر ٹنگ یعنی ماتر بھاشا پر آدھارت بہو بھا سکتا اس میں کیا ہے کہ پہلے آپ بچوں کو مادری زبان پڑھائیں بچے کی ماتر بھاشا پڑھائیں مدر ٹنگ بتائیں اس کے بعد اسی کی مدد سے دیگر اور بھی بہت ساری زبانیں سکھا دیں تو اسے کہتے ہیں ملٹی لنگولیزم بیڈ آن مدر ٹنگ ٹیک ہے اس کے بعد معالیزاتی تدریز کے سمجھتے ہیں اسے ایک اور نام سے جانا جاتا ہے تعاونی تدریز تو جو معالیزاتی تدریز ہے اس کو ہم ریمیڈیل ٹیچنگ اور ہندی میں اپچاراتمک شچھڑ کہتے ہیں اپچاراتمک شچھڑ کے آتا ہے کہ جب کوئی بھی بچہ تفہیم کے کسی علاقے میں کمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے جب ہم بچے کی ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ معالیزاتی تدریز کہلاتی ہے محالیزاتی تدریز کی کامیابی پریشانیوں اور دکت کی صحیح پہچان پر مناچر ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو بچے میں کون سی پرابلم ہے کون سا ٹاپک سے سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ صحیح سے پہچان لیں گے تب ہی آپ اپچارات مکشی چھڑ کو ریمیڈیل ٹیچنگ کو صحیح سے کر پائیں گے تسخیصی جاج سمجھتے ہیں دیکھئے تسخیصی جاج جو ہوتی ہے بچے کی کمی کا پتہ لگانے کے لیے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسے ہم تسخیصی جاج یعنی کی ڈیاغنوسٹک ٹیسٹ کہتے ہیں جسے ہندی میں نیداناتمک پریچھڑ کہا جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے تشکیلی جاج یعنی کی فارمیٹو اسیسمنٹ رچناتمک ملیانکن رچناتمک ملیانکن جو ہوتا ہے وہ درس و تدریس کے دوران ہوتا ہے درس و تدریس کے دوران بچے نے آموزس کے کس حصے کو یا پھر کس لیول کو اچیو کیا ہے وہ چیک کرنے کے لیے ہم جب بچے کا ایویلویشن یا اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ فارمیٹو اسیسمنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے پڑھائی کے دوران ہی بچوں کو چیک کرنا کی بچوں نے کتنا سیکھا وہ فارمیٹو اسیسمنٹ یعنی رچناتمک ملیانکن کہا جاتا ہے جسے اردو میں تشکیلی جاج سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے تکمیلی جاج جیسے ہم سمیٹو اسیسمنٹ یعنی یوگاتمک ملیانکن کہتے ہیں یوگاتمک ملیانکن کیا ہوتا ہے سیسمن ختم ہونے کے بعد جب ہم بچے کا اوور آل ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ یوگاتمک ملیانکن کہلاتا ہے جامع اور مسلسل اندازے قدر یعنی کی کانٹنیویس اینڈ کمپریہنسیو ایویلویشن جیسے ہندی میں ستت اوام ویعاپک ملیانکن کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم بچوں کا لگاتار کانٹنیویسلی ملیانکن کرتے رہتے ہیں اور اس کے حساب سے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ ستت اوام ویعاپک ملیانکن کہلاتا ہے شمولیتی تعلیم یا پھر جامع تعلیم یہ کیا ہوتا ہے اسے انگریزی میں انکلوزو ایڈوکیسن کہتے ہیں اندی میں سماویسی شچھا کہا جاتا ہے ایسی سچھا ویوستہ ایسا ایسا ایسی سسٹم جہاں پہ ہر قسم کے بچوں کو ان کی سہولیت ان کی پسند کے مطابق ایک ہی سلیبس ایک ہی پیٹرن ایک ہی ٹائم ٹیبل سے ایک ہی ٹیچنگ میتھرڈ سے پڑھایا جاتا ہے اور کسی بھی طالب علم میں بھید بھاؤ اور نائنصافی نہیں کی جاتی ہے سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ انکلوزو ایڈوکیسن سسٹم کہلاتا ہے جسے ہم سماویسی شچھا ہندی میں اور اردو میں شمولیتی تعلیم یا پھر جامع تعلیم کے نام سے جانتے ہیں قومی درسیات کا خاکہ سن 2005 یہ کیا ہے انگریزی میں اسے نیشنل کرکولم فریم ورک 2005 شارٹ فارم اس کا ہے نسی ایف 2005 جسے ہندی میں راشتری یا پرچھریا کے روپ ریکھا سن 2005 گا جاتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فریم ورک دیا گیا جس میں پڑھانے کے کچھ طریقے بتائے گئے ویسے تو بہت سارے اس کے رولز ہیں لیکن پانچ صدحان جو نسی ایف نے دیے وہ کافی پوچھے جاتے ہیں ایک تو انسی ایف نے یہ کہا کہ آپ بچوں کی زندگی کو بچوں کی اسکول کی زندگی کو بچوں کے اسکول کے نالیج کو اسکول کے باہر کے نالیج سے ریلیٹ کرتے پڑھائیے ساتھ ساتھ انسی ایف نے کہا کہ بچوں میں جو رٹنے کی پددتی ہے نا بچوں جو روٹ لرننگ کرتے ہیں جو کنٹھست کرتے ہیں اس کو آپ کو ختم کرنا ہے تفہیم پر یعنی کی کنسیپٹ انڈرسٹینڈنگ پر آپ کو زور دینا ہے ساتھ ساتھ انسی ایف یہ بھی کہتا ہے کہ آپ صرف درسی کتاب پر یعنی کی ٹیکسٹ بک پر پاٹ پسطک پر ہی آدھاریت نہ رہیں بلکہ درسی کتاب سے پرے بچوں کو پڑھائیں یعنی درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد کے بھی تعلیم دیں ایسا انسی ایف کہتا ہے ساتھی ساتھ انسی ایف اقزام کو فلیکسیبل کرنے کے لیے امتحان کو لچکدار کرنے کے لیے کہتا ہے اور انسی ایف یہ بھی کہتا ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے ٹیک ہے تو یہ سب انسی ایف کے کچھ رہنما اصول ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا انسی ایف یہ بھی کہتا کہ بچے فیل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایجوکیشن سسٹم فیل ہوتا ہے اگر کوئی بچہ فیل ہوا ہے تو وہ اپنی اصفلتہ کو نہیں بلکہ نظام یا پھر سسٹم یا پرڑالی کی اصفلتہ کو درشات ہے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں حق کے تعلیم کا ایکٹ یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ سن 2009 اسے سمجھتے ہیں اندھی میں شچھا کادکار ادنیم سن 2009 اسے کہا جاتا ہے یہ سن 2009 میں کیبینیٹ میں پاس ہوا تھا اور ایک اپریل سن 2010 کو یہ پورے ملک میں نافذ ہو گیا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہمارے کنسٹویشن کے ہمارے سمجھدان کے آرٹکل 21 اے میں درج ہے اس کے مطابق 6 سے 14 سال کے سب ہی بچوں کو فری این کمپلسری یعنی نشل ایو منی وار یعنی کی جو مفت اور لازمی تعلیم ہے اسے حاصل کرنے کا حق ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بنیادی خاندگی اور نمبر شماری یہ کیا چاہتا تب سے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے جسے اردو میں بنیادی خاندگی خاندگی اور نمبر شماری کہتے ہیں اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے تو بھارت سرکار نے نپون کے نام سے ایک پروگرام چلایا ہے ٹھیک ہے نیشنل انیسییٹیو فار پروفیسینسی ویت اندر اسٹینڈنگ این نومیریسی اس کا اس طرح سے فل فارم ہے اس پروگرام میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ ایف ایلین کا جو ٹارگیٹ ہے فنڈیمنٹل لیٹریسی یعنی مول بھوت ساکھ سرطہ اور سنکھیات مکتہ کا جو ٹارگیٹ ہے اسے پرابط کر لیں تو یہ ایف ایلین آپ کو یاد رکھ ہے اس کے بعد آموزش جو کافی زیادہ بار استعمال ہوتا ہے پیڈاگوجی میں اسے کہتے ہیں لرننگ یعنی ہندی میں آدھگم کہا جاتا ہے جب ہم استاد کی مدد سے کسی زبان کو اسکول کے ماحول میں رسمی طریقے سے سیکھتے ہیں تو آموزش یعنی لرننگ یعنی آدھگم کہلاتا ہے نقل کر اپنے آپ جب ہم کسی زبان کو سیکھتے ہیں جیسے پہلی زبان یا مادری زبان تو وہ لینگویج ایکوزیسن کہلاتا ہے بھاشا ارجن کہلاتا ہے اب دیکھئے لطیف ہرکی مہارت کیا ہوتی ہے اس کو کئی نام سے پوچھا جا چکا ہے اردو میں کبھی سے انگریزی میں اس کا ایک وارڈ ہوتا ہے اس کے لئے فائن موٹر اس کل اندھی میں سچ مو گت کو سل کہتے ہیں جب ہم اپنے شریر کی چھوٹی اندریوں کا پری یو کر کے اپنے جسم کے چھوٹے آزا کا استعمال کر کے کسی چھوٹے اور مہین یا باری کام کو کرتے ہیں تو وہ اس کل ہماری فائن موٹر اس کل کے لئے جیسے لکھنا یہ فائن موٹر اس کل کا ایک درائنگ بنانا پینٹنگ کرنا تصویر بنانا یہ سب فائن موٹر اس کل کا ایک اس کا اپوزیٹ ہوتا ہے مجموعی ہر کی مہارت جسے انگریزی میں گراس موٹر اسکل کہتے ہیں اس تھول گتک کوچل اسے ہندی میں کہا جاتا ہے اس میں ہم اپنے شریر کا زیادہ تر حصہ استعمال کرتے جیسے دھوڑنا یہ گراس موٹر اسکل کا اگزامپل ہے تیرنا کودنا چمپ کرنا یہ سب کل ہر کی مہارت یا مجموعی ہر کی کا آلہ یعنی کی لینگوز یہ کیا ہوتا ہے اندی میں اسے کہتے ہیں بھاشا ارزن اکرڑ اس کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے نوم چوم مسکی نے اپنی ایک تھیوری دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے انہوں نے کہا بچے کے مائنڈ میں ایک فطری سافٹ ویئر ہوتا ہے جسے انہوں نے یونیورسل گرامر یعنی کی عالم گیر قواعد کا نام دیا جسے ہندی میں سارو بھومک ویاکرڑ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بچہ آٹومیٹکلی لینگویج ایکوزیسن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا نام انہوں نے لینگویج ایکوزیسن ڈیوائیس رکھا تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی یہ کس کا نظریہ ہے تو آپ کا جواب ہوگا نوم چومس کی کا سماجی تامل دیکھئے یہ سوال آپ سے سمپلی تو آپ کو یاد رکھنا ہے وائیگوزکی نے دیا تھا وائیگوزکی نے اپنی تھیوری جس کا نام ہے سوشیو کلچرل ڈھولپمنٹ تھیوری اس میں انہوں نے تین چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا سوشائیٹی کلچر اور لینگویج یعنی سماج سنسکرٹی اور بھاسا اور انہوں دیگم کرتے ہیں وائیگوزکی نے ایک اور کنسپ دیا مچان بندی کا اب مچان بندی کیا ہوتا ہے دھیان سے سنیے جب ہم کسی بچے کو تمپریری ہیلپ دیتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس ہیلپ کو ہٹا لیتے ہیں تو اسے وائیگوزکی نے اسے سکی فولڈنگ کہا ہے یعنی مچان بندی جسے ہندی میں پاڑ یا ڈھانچا کہتے ہیں نیزی تقریر کیا ہوتا یہ کنسپ دیو وائیگوز کی سہی متعلق ہے جب بچہ کسی کام کو کرتے ہوئے خود سے بات کرتا ہے تو وہ اپنے خیالات کو منظم کرتا ہے اپنی thoughts کو مہتنی سندر ہوں کی جیسے پری اس طرح سے ایک بچی بات کر رہی ہے پریس کرتے ہوئے تو وہ اپنے thoughts کو regulate کر رہی ہے اور یہ جو بات کر رہی ہے اس کو وائیگوز کی نے پرائیویٹ سپیش کا نام دیا اس کو پیاجے نے انعیت کہا ہے یہ جو بچے خود سے بات کرتے اس کو پیاجے نے انعیت کہا ہے انعیت کے لئے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے کمنٹ میں سب کو لکھنا ہے انعیت جب بچے خود سے بات کرتے ہیں تو اسے پیاجے نے انعیت نام دیا ہے انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں کورب نشو نمہ کا علاقہ یعنی سمی پست وقاس کا چھتر کیا ہوتا ہے یہ کنسپ بھی وائی گوزکی نے دیا ہے وائی گوزکی نے کہا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے جو کسی کام کو خود سے کر سکتا ہے اس کے بیچ میں بھی ایک علاقہ ہوتا ہے اس علاقے کو انہوں نے زون آف پروکس طریقہ جو teaching method direct method اسے سمجھانا چاہتا ہوں ہندی میں پرتی اکشویدی کہتے ہیں جب ہم پڑھاتے ہوئے مادری زبان کا استعمال نہیں کرتے ہیں direct target language پڑھاتے ہیں تو direct method راست طریقہ یا پرتی اکشویدی کہلاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا جسمانی ردی عمل کیا ہوتا ہے ہم total physical response یا پھر سمجھ شاری رکھ پرکریا کہتے ہیں جب ہم پڑھاتے ہوئے یا کسی activity کو کرتے ہوئے جسم کے زیادہ تر حصے کو use کرتے ہیں تو total physical response ہوتا ہے جیسے ہم بچے سے گانا گو آرہ ہیں اور گانا گاتے ہوئے ہاتھ پیر اور انگلی اور ناک اور مو یہ سب لفظ گانے میں استعمال ہو رہا ہے تو کیا کر رہا ہے جیسے ہاتھ آرہا ہے وہ اپنی ہاتھ سارا کر رہا ہے ناک آرہا ہے تو ناک کو چھو رہا ہے پیر کو چھو رہا ہے کان آنے پہ کان کو چھو رہا ہے تو یہ کیا کر ہے پورے شریر کو active رکھ رہا ہے تو اسے ہم total physical response جس کا شارٹ فارم ہوتا ہے TPR اسے کہیں گے ٹھیک نا سامائی لسانی طریقہ audio lingual method ہوتا ہے اور اس کے بعد استقرائی طریقہ کیا ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں inductive method method بتا دیں گے کہ بیٹا sine square theta plus cos square theta برابر ہوتا ہے ایک اب جہاں کہیں پہ بھی یہ sentence آئے sine square theta plus cos square theta بچے بینہ کچھ سوچے سمجھے اس کا مطلب ایک رکھ دیں گے تو یہ ہماری کہلائے گی نگمن with deductive method یعنی استخراج طریقہ اب بات کرتے ہیں بنیادی ترسیلی مہارت یہ کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بکس یعنی basic interpersonal communication skill یعنی بنیادی parasferic sompressor causal یعنی کی موجودہ ضرورت کی لحاظ سے جو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں اسے ہی بکس کا جات مال لیجی ایک classroom ہے classroom میں ہم نے 5 پاس کا گروپ بچوں کو بنوا دیا اب 5 پاس کا گروپ بچوں نے بنا لیا ہم نے ہر گروپ کو ایک topic دیا بچوں نے اس topic پھر discussion کیا جب discussion کر لیا تو ہر گروپ سے ایک ایک بچے کو لیا اور پھر ان بچوں کو کلاس میں یا پھر اسکول میں یا پھر کہیں بھی stage پھر ایک situation دے کے ان سے discussion کر وائی تو موجودہ ضرورت کے لحاظ سے ہم نے ان سے communication کرنے کے لیے کہا تو یہ جو بچے communication کر رہے ہیں اس skill کو بنیادی ترسیلی مہارت بکس یعنی basic interpersonal communication skill کہا جاتا ہے اس کا ایک اور اس جیسا اس کا opposite کلیجیے جو کہ اس کے ساتھ ہی کافی بار آپ سن میں دیکھنے کو ملتا ہے کل ہوتا ہے اب کل کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ الگ سے بتاتا ہوں کل 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 اسے ہم فل فارم اس کا بتائیں گے تو cognitive academic language proficiency ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فل فارم کل کل پکا ہوتا ہے جو کی آپ سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے اور بھی بہت سارے الفاظ جو آپ کے ذہن میں ہوں ان کو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے جو میں نے سوچا جو مجھے لگا کی ان الفاظ کی میننگ آپ کو بتانے چاہیے میں نے بتائی کچھ اور پوچھ نہ ہو کمنٹ میں لکھ دیجئے اس کے لئے اور کلاس میں لے لوں گا ٹھیک ہے تو کلاس پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہائیدری ایکٹڈی پوائنڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ہمارا سیٹیٹ کے سلیبس کے مطابق جو بارہ شیپٹر پہ مبنی اردو پیڈاگوزی کا نوٹ سے اسے لینا ہے تو آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں سیون ٹو سیون فائی فائی فور نائن ایٹ اور نائن زیرو پہ آپ ہمیں واتس اپ کریں جس میں سارے ڈیٹیلز ہوں گی ایک سون چاس روپیہ آپ کو فون پہ گوگل پہ پی ٹیم یا فی جیسے آپ کی اچھا آپ پھر دیں گے تو ہم آپ کو کمپلیٹ نوٹ پروائیڈ کرائیں گے جو کی سیٹیٹ کے ہنڈر پرسنٹ اردو کے سلیبس کو کور کرتا ہے اور آپ کو امتحان میں کامیہ بھی دلانے کا زامن ہے تو ختم کرتے ہیں کلاس کو ملتے ہیں انشاءاللہ تین بجے ہماری لائیب کلاس ہوتی ہے اس میں تینک یو بیری مچ